گفتگو اور ملاقات کے آداب عزیزوں، قریبوں، رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں اور عورتوں کو اپنی سہیلیوں سے ملاقات کے وقت چہرے سے خوش دلی اور مسارت ظاہر کرنی چاہیے حدیث شریف میں فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے یہ بھی ایک صدقہ ہے ملاقات کے وقت سب سے پہلے جو کلمہوں سے نکلے وہ محبت اور امن و سلامتی کا پیغام ہو یعنی سلام یہ ذکر و عبادت بھی ہے اور دعا کھیر کھوہی کا کلمہ بھی جس کو سلام کیا جائے اس پر اخلاقا فرض ہے کہ سلام کا جواب دے آنے والا اگر محبوب و محترم اور دینی عظمت و شخصیت والا ہو تو اسے آتے دیکھ کر جوش محبت اور جوش عقیدت میں کھڑا ہو جانا بھی کمال عدب ہے اس قسم کے موقعوں پر خوش آمدیت کے الفاظ مثلا مرحبہ کہنے کی مثال بھی شریعت میں موجود ہے پھر اس سے انس بھی بڑھتا ہے ملاقات یا کسی اور کام کے لیے کسی کے گھر میں جانے کے لیے صاحب خانہ سے اجازت لینا بھی ضروری ہے اور اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتا خود اپنے گھر کے اندر بھی سلام کر کے اندر جانا چاہیے اس سے برکت کے علاوہ یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گھر میں عورتیں بے تکلفی کی حالت میں ہوں گی یا اور کوئی ایسی ہی بات ہوگی تو گھر والے ہوشیار ہو جائیں گے ملاقات کے وقت یا آتے جاتے اس سے فکریں نہ کہیں جن میں کوئی تان چھپا ہو یا کسی کی تحقیر نکلتی ہو عورتوں کو جب نامحرم مردوں سے گفتگو کی ضرورت پیش آئے تو بات میں اور لہجے میں ایسی نزاکت اور لوچ نہ ہو کہ سننے والے کے جذبات میں اشتعال پیدا ہو اور اس کے دل میں برے خیالات آئیں گفتگو با قدر ضرورت با وقت ضرورت مطانت و سنجیدگی اور نرمی سے کرنی چاہیے اس سے بڑے فتنوں کا مو بند ہو جاتا ہے زبان کو توڑ مرود کر چبا چبا کر خوا مخوا بڑا چرا کر باتیں کرنا انسان کے وقار کو بھی ختم کرتا ہے اور باز وقات تکلیف دعاں بھی بن جاتا ہے اپنے کہیں جانا دوسرے کی ناسننا خود بینی بھی اور تھردلی بھی دوسرا اگر اس کے سامنے اس کی تعریف کرے تو اسے اللہ کا فضل جانے اور شکر بجا لائے تاکہ قبر و نخوت دل میں پیدا نہ ہو اور اگر اس کے خلاف باتیں ہوں یا وہ بد کلامی سے پیش آئیں یا ناپسندیدہ حرکتیں کریں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور اس کی مدد چاہے اور پناہ مانگے اور استغفار کرے کہ نامعلوم کس گناہ کی پاواش میں ایسا سامنا آیا فضل باتوں سے پرہز کرنا وقار کی نشانی ہے اور بے موقع چیخ کر باتیں کرنا ہماکت کی دلیل ہے لہٰذا بات کی جائے تو آہستگی سے اور بے ضرورت حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس چیز سے اسے مطلب نہ ہو اسے چھوڑ دے لکھتے رکھتے ہیں